علاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے جہاں گر جو ستجویم یہ بلندی ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ صلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ وصحابکہ یا نور اللہ رسالہ زیائی درود و سلام پیج نمبر تین فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر سات جس نے امد پر ایک بار درود پاک پڑا اللہ پاک اس پر دس رحمت نازل فرماتا دس رحمت نازل فرماتا دس درجات بلند فرماتا صلو علیہ وآلہ وسلم پنجاب پاکستان سیرانی کابینات کی کابینات پاک تونسوی سے اسی سال جامت المدینہ میں پڑھنے کیلئے تشریف لائیں آپ پاک تونسوی کابینات سے یہاں تشریف لائیں پاک تونسوی کابینات سے آئے ہیں یہاں پر ویہاڑی سے پہلے چار سال اتاری ڈویزن سے چار سال درست زمی کمپلیٹ کیا ہے تو پیارے باپا جان آپ کون سے درجے میں درجہ خامیسہ خامیسہ تو درجہ خامیسہ میں تھے تو لقمان باپو یہ چند دن پہلے آیا اور مدنی مشروع فرمایا تو ابھی بارہ ماہ کے لیے یہاں فیضان مدینہ آ چکے اور کل راز سے فیضانی اتار مسجد میں مدنی کافرہ بھی چلا گیا امیرہ علیہ السنت سے عرض یہ ہے کہ یہاں پر پیٹ کیوں خراب ہو جاتے ہیں اس کے وجہ ارشاد فرمائیے گا تو گزہ پر اگر گیا لگیں گے کم کھائیں گے اچھی طرح چبا کے کھائیں گے چھوٹے نوالے یہ تو سمجھ ہی نہیں آتے چھوٹے نوالے بولتے کس کو کسی سمجھدار کو پوچھ لیں اب جس کو آپ سمجھدار بولے ہو سکتا آپ سے بڑا نوالہ اٹھا کر دکھائے تو اب یہ کہ سمجھدار کا انتخاب کرنے کے لیے سمجھ ہونی چاہیے یہ کی بسر ہے تو یوں چھوٹا نوالہ ہو کم کھائے خواہش باقیوں رکھ دے زیادہ شوربہ بازوں کی عادت ہوتی ہے شوربہ شوربہ کو سمجھ دے گے یہ میرے کو ہر قولیس بنا دے گا تاقتور بنا دے گا شوربہ میں میرچ مسال ہے یہ ستیانس کرتے میں دے گا ہر چیز کی لیمیٹ ہوتی ہے وہ جو یخنی ہوتی ہے وہ اور چیز ہوتی ہے یخنی طاقت دیتی ہے اس میں گرم مسالے تھوڑی ہوتے ہیں ہوتے ہیں تو براہ نام اس میں تو مسالے کی مار ہو میرچوں کی بھرمار ہوتی ہے یہ لیمیٹ جو تھوڑا تھوڑا ٹچ کر کے مسالے سے روٹی کھائے ایک بوٹی کھائے بوٹا نہیں بوٹے کی کئی بوٹیاں مجھ جاتی ہیں ایک بوٹی کھائے پھر بھی اگر اس کا پیٹ ڈشٹرب ہو تو مشورہ کر لیں یہ اپنی کوتائیوں کی وجہ سے ہرس کی وجہ سے بعضوں کے پیٹ خراب ہوتے ہیں اور بیچارے آئے نئے ہوتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ یہاں کا پانی خراب ہے تو یہاں کی خراب ہے آپ لوگ جو بکرے کے کور میں کھاتے ہونا یہ غریبوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ملتے ہیں میں صحیح بولتا ہوں غریب آدمی اس دور میں اور بکرے کا گوشت بکرید میں بکرید میں بھی بڑے جانوروں کے ملتے ہیں بکریے کے لیے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یار کوئی آوے کوئی آوے دینے کے لیے ہم کو پتا ہے نا جب اب لائن لگ گئی ہے بکروں کی ایک دور میں مجھے پتا ہے کہ ہم انتظار کرتے ہیں کہ عید کا دین ہم کھائیں گے گوشت کہاں سے لائے سبزی کھاؤ تو یوں بھی دل گھبراوے نا پیار چاروں طرف گوشت کے پہاڑ ہمارے لیے کوئی بوٹی نہیں یہ دن دیکھے ہم نے تو اسی طرح ایسے لاکھوں بچا رہے ہیں جو قربانی نہیں کر پاتے ہیں یہاں بکریت کے لیے بکرے کا گوشت ان کو مجسر نہیں اور آپ کو ماشاءاللہ آئی دن بکرے قرمیں پھر بولو کہ یہاں کئی یوں ہے تو گزہ معافق نہیں ہے ہوا معافق نہیں ہے جس کو کچھ ہو بھی نا تو اپنی شامت کے عمال کا نتیجہ سمجھے خدا نخصہ جانا بھی ہے تو دوسروں کو لے کر نہ ڈوبے اکیلا ڈوبے سچی بولتا ہوں کہ پوری دنیا میں بہترین مدنی ماحول دعوت اسلامی کا آپ کو باونو مدینہ میں بھی لے پوری دنیا میں یہاں سے دعوت اسلامی الحمدللہ نکلی پربان چڑھی مدینہ کا فیضان یہاں ہوا اس لئے اب آپ دو چاہ رہے ہیں کیا کروں میں بیچارے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں نئے نیاگ ہے نا یار یہ نہیں معافق ہے وہ نہیں معافق ہے اپنے پیٹ وہ غراب نہیں کہتے ہیں کہ میرا پیٹ خراب ہے گزہ خراب ہے اپنا وہی جیسے کھجور شریف جو ہے مجھے نہیں چلتا مطلب چالے اور ہو جاتے ہیں تو یہ مطلب میں کھجور کو کبھی برا نہیں کھوں گا نہیں سنیں گے یہ کھجور مجھے معافق نہیں ہے تو کیا میں نے کھجور کو برا تو نہیں کر مجھے معافق نہیں ہے کہ میرا وجود کھجور کو قبول نہیں کر رہا اس میں خرابی ہے نہ کہ کھجور میں کھجور کھانا تو میرے آقا کی سنت سے ثابت ہے صلتہ اللہ علیہ وسلم اس کو قسم ہے اس طرح دیگر گزہ ہے گوشت کھانے سے عقل بڑھتی ہے امام شافی علیہ رحمت اللہ القوی کا قول ہے اب یہ کہ کسی کو اُلٹ اثر ہو جائے اکھا کر عقل کم ہو جائے اور بولے گا مرا پیٹ خراب ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا پیٹ خراب ہو گیا پیٹ تو اسے مسئیبتیں چھپانی چاہیے یہ چند ہیں ان کو میں نے عرض کر دیا آپ کھانے میں احتیاط کریں ابھی نئے نئے پھر انشاءاللہ موفق آ جائے گا سفر حج پر اللہ آپ کو نصیب کرے اس کا تجربہ ہے کہ وہاں بھی جب سفر اب نئی سارا سیٹنگ تبدیل ہوتی کتنوں کو قبض لگ جاتے ہیں بالکل جاتے ہیں وہاں اب نعوذ باللہ بولو کہ مکہ مدینہ کی اپنے کو موفق نہیں آب ہوا اس سے پہلے زبان کٹ جانی چاہیے مجھے شاید کسی نے اس طرح کی کوئی بات کہی تھی میں تو گلے پڑ گیا گیا مدینہ جی گرمی کی ہیں مدینہ کی گرمی کسی ہے تو میں نے بھی کسی سے سنا دا بزرگ سے کہ ان کو بھی گرمی کیا ہے انہوں نے بتایا ہوگا تو میں نے شیر پڑ دیا عجب رنگ پر ہے وہار مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نصار مدینہ مدینہ کے موسم یا مکہ شریف کے موسم پر کوئی تھوڑی یا کنکی دوسری ہم تجلی برداشت نہیں کر سکتے ہماری خرابی ہماری کمزوری ہمارا بدن واہڑا ہے برداشت نہیں کرتا واہڑا ہماری میم نہیں سمانہ ملے متشکی ہو جائیں گا ہمارا 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 منا ہمارا منا خط اے ہوا تو نے تو سرکار کو دیکھا ہوگا کس کا شہر ہے بوجھو تو جانے سو اور پیادوں گا پہنچ گئے تو انشاء اللہ اعلیٰ حضرت کا شہر اچھا جو تصدیق یا تقذیب کرے جواب کی اور نادرستی تو تین دن کا اس کو بھی مدنی قفلہ انشاء اللہ اس مہینے مدنی قول میں صبر کریں یہ سیدی یہ جو انہوں نے کہا ہے اعلیٰ حضرت کا شہر تو یہ انہوں نے ٹھیک کہا آپ نے تصدیق فرمائی میں یہاں سے یہ اذکار رہا ہوں کہ انہوں نے غلط کہا اچھا تقذیب فرما رہا ہے یہ اعلیٰ حضرت کے ماذا اللہ تقذیب نہیں تقذیب ہی نہیں کیا رہا انہوں نے کہا رہا ہے اعلیٰ حضرت کا شہر کس کا ہے فرمائی لا آدری چلو بھائی اور کوئی خلاص میں لے لوں نام میں تو لوں اس کا یہ نہیں اپنے اب سب سے مدنی فیس سب سب ہار گئے نہیں مدنی قفلہ میں سفر کر رہا ہے ہار گئے میں نے دیالا ہنوز دلی دور ہے ابھی دلی دور ہے یہ معورہ ہے لیکن یہ وہ جو شائر ہے وہ اس ملک ہے جس میں دلی ہے عدیب راہ پوری یہ تو باول مزینہ میں تھے نہیں بولتا تو صحیح تھا اسی مہینے میں تین دن مدنی قفلہ تیرا چودہ بارہ تیرا چودہ نہیں جو نہیں اگر نیت کرتا مدنی قفلہ سفر کی تو کان میں انگلیاں ڈال دے سننے کی اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے سننے گے تو پھر وہ کان میں انگلیاں ڈال دے پھر آواز دے خود ہی چلی جائے تو ٹھیک ہے آپ نے شاہد نام بکم ہی سنا ہوگا اس کا بے کل بول دے کھڑے کوئی بھول دے آپ اگر ہمت ہے تو بے کل 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 جو بے کل بے کل جو سر بزم پڑ رہے ہو جو مدینے میں سناتے تو کچھ اور بات ہوتی بے کل چار دن کے لئے جا رہے ہیں ان کو اور کم مدرس قدر مدینہ بالے خان یا کچھ بالے خان پڑھائیں گے بالے خان پڑھائیں گے ماشاء اللہ بے کل بل رام پوری حضور مفتی آدم ہند کے مرید تھے علماء میں نہیں ہے مطلب بہت پہلے ہی آئیت ہے لیکن میرا تعروف مدینہ شریف یادہ 1980 میں اس وقت دوستوں میں ان کے کلام اور اسے پتہ جلا مجھے زہر دینے والے بڑے کم نظر ہیں آقا تیرے نام پر پلاتے دو کچھ اور بات ہوتی در مصطفیٰ پہ چل کر میری زیست کے اناصر میرا ساتھ چھوڑ جاتے دو کچھ اور بات ہوتی جو مدینہ ہم بھی چاہتے تو کچھ اور بات ہوتی کبھی لوٹ کر نہ آتے تو کچھ اور بات ہوتی یہ میری زیست کے اناصر در مصطفیٰ پہ چل کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے تو کچھ اور بات ہوتی اس کے معنی بتائے گا زیست جو ہے زندگی کو کہتے ہیں اور اناصر یہ انصر کی جمع ہے یعنی آزا اس سے مراد ہے یعنی زیست یعنی زندگی جو ہے وہ ختم ہو جائے مطلب اس کا یہ ہے اب انصر اناصر سے یہاں کیا مراد ہے یہ یعنی وہاں جا کر زندگی جو ہے وہ یعنی ختم ہو جائے صحیح بول رہا ہے میری زیست کہنے جس سے میری زندگی قائم ہے اعزا تو بہا تھا لگ ہو گئے پاؤں لگ ہو گئے بندہ مرتا نہیں ہے جس جن اناصر سے میری زندگی قائم ہے وہ اناصر مدینے میں پہنچ کر میرا ساتھ چھوڑ جاتے یعنی میں وہی آقا کے جلبوں میں قدموں میں گلیوں میں دم توڑ دیتا اور بات ہوں ہاں مدنی کاف لے گا آپ بھی تو پاک یہ بھی طلبہ کرام میں سے تخصیف الفق سبحانہ سلو علیہ العبیر ماشاءاللہ تخصیف الفق کہ طلبہ کرام مرکز لعولیہ سے تشریف لے آئے جی آیا نو مرحبا آلم و سہلا ماشاءاللہ مرحبا مرحبا اچھی تعداد ہے ماشاءاللہ دونوں تشریف لے آئے مرحبا 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 MUELLER مرحبا مرحبا بابوا مرحبا انہوں نے بھی آج شید کرم فرمائے ہوگا ایسی اللہ حاشم صاحب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدہ نہیں پھول دو یہ سلما ہو جو ہے نا یہ جو میں سمجھ سکا ہوں آپ تک یہ بڑا چھوٹے کے لئے استعمال کرتا ہے اور بڑے کے لئے جیسے آپ کو یوں ہم سیکھنے آئے ہیں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ان کو سلامت رکھے یا وہ سلامت رہیں اچھی دعا ہے یہ جو میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہہ جیسے کہ جیتے رہو یہ بھی ایک دعا دیتے ہیں نا بچوں کو تو بڑے کو بچہ کہے گا تو تھوڑا دعا تو ہے لیکن یوں جیتے گا نہیں اگر اس کی جگہ اگر یہ کہہ نا جیتے رہو کی جگہ اطوالاللہ امرکم تو جمع کا بات ہی کی ہے لیکن الفاظ کا فرق تو ان سے دامت برکاتم العلیہ یا اطوالاللہ امرکم یا مدد ذلو العلی وغیرہ یہ الفاظ ہمارے مروج ہیں تو یہ عرف آپ لوگ تو عرف کی تو خوب تصمیح پڑھتے ہوں گے عرف 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 سے ہٹنا نہیں ہے فرانی بان رہا ہمارے ہاں اس طرح عام ہیں صلی اللہ مہو اور بولتے ہیں اب یہ حصہ ہوتا ہے کہ عام طور پر ہماری یہ بھی ہے خوش آئند بیڑ چال بھی ہوتی ہے جیسے کہ میں عمر میں بڑا ہوں تو ہمیں صلی اللہ مہو الباری اور یہ بول دیتا ہوں تو یہ قوم نقل کرتی ہے میں حوائل میں پہنچ گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی کہنے پر میں سمجھ تو پڑھتی تھی مجھے لیکن کسی اچھے علم نے کہا کہ یہ یا رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم کہا جاتا ہے تو میں نے کہا چلو میں سمجھتا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم و صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا فرق ہے لیکن میں نے کہنا شروع کر دیا اچھا یقین مانے یہ میری برادری جو ہے انہوں نے جو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعمال شروع کیا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کان کھڑے ہوئے میں نے کہا یار جس قوم سے اپنا واسطہ ہے نا تو ہزمائش ہزمائش ہو جائے گے پھر یہ مولانا جو ہے کہ ہمارا رد کرنا شروع نہ کر دیں اچھا پھر جو تیسرے درجے کے وہاں میں جو دعوت حسابی مدنی واہول میں نہیں ہے وہ ہو سکتا یہ کہیں گے کہ یار ان لوگوں نے کلمہ ہی بدل دیا ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں یہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں دعوت اسلامی والے تو اس لیے مطلب وہ عرف اسلامی بہن کو السلام علیکم کہیں گے نا السلام علیکم کہیں گے وہ آپ اپنے قواعد حال حضرت نے بھی یہی فرمایا کہ السلام علیکم کہیں گے حدیث پاک میں بھی عورتوں کے لئے بھی السلام علیکم کا سیغہ ہے السلام علیک کے اور یہ اپنے جگہ پر درست ہے عربی قواعد تو ہم یہ قواعد کو ہر جگہ داخل کریں گے نہ تو یہ عوام جو نہیں کنفیوز ہو جائیں گے یہ بھی آپ کے لئے مدنی پھول ہے اگر عوام کے سامنے ہم ادق مضامن چھیڑیں گے تو بارہا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایمان خطرے میں پڑ جائے ان کو سمجھ ہی کچھ نہ ہو رہی ہے پھر مولاناؤں کے خلاف بیسی باتیں کرتے ہیں کہ ہمارے سر سے گزر جاتی ہے وہ سمجھانا نہیں ہے اپنی علمیت کی دھاکیں بٹھانی ہیں تو ہم بھی جب انگلیش بولیں گے تو ہم بھی ان کو بھاگتے بنے گی اللہ تعالی ہمیں ایسا کر دے کہ ہم صحیح خطوط پر دین کے خدمت کرنے والے بنے صلو علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد محمد احمد رضا عطاری باپا جانی آپ کی بارگاہ میں سوال عرضی ہے کہ جب کوئی اسلامی بھائی کسی مذہبی شخصیت کو ہاتھ ملاتے ہیں مسافحہ کرتے ہیں تو وہ بساوقات اس طرح بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں تو اس وقت دل میں یہ خیال گزرتا ہے کہ بھی میں نے اس کو برکت کے لیے ہاتھ ملایا تھا لیکن یہ تو سنت پہ بھی عمل نہیں کر رہے حالانکہ بظاہر کوئی اس طرح کی رکاوٹ نظر نہیں آ رہی ہوتی سنت پہ عمل نہ کرنے کی دو ہاتھوں کے ساتھ مسافحہ کرنے کی تو پھر اس وقت دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں اور آئندہ سے ایسے شخصیت کو سلام نہ کرنے کا بھی ایک ذہن میں سوچ پیدا ہوتی ہے اور حتیٰ کہ ایک دفعہ مذہبی شخصیت کو میں نے اس حوالے سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ بھئی اپنے سے چھوٹے جن کو بہت بڑی مذہبی شخصیت اس علاقے کے مانا جاتا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے سے چھوٹے کو جو ہے نا اس طرح کے اب ملا سکتے ہیں اگر کوئی شاگرد ہو اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بساقت استاد شاگرد کو ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں اسی طرح کوئی نگران اپنے متحت کو ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا دیتے ہیں تو اس وقت اتنا دکھ لگتا ہے کہ حقیقت مانے نہیں بیان کر سکتا باپا جانی کہ اس وقت دل میں ایک طرف پیدا ہوتی ہے کہ بھئی یہ سنت پر عمل کیوں نہیں کر رہے اس حوالے سے آپ ارشاد فرما دیں جزاک اللہ خیرہ اگر آپ دنیا میں تو اسی بیماری دیکھئے میں نے ہاتھ کس طرح ملا دے یوں دونوں ایک دوسرے کو جیسے تالی مار دیں وہ بھی سامنے والا مارتا ہے یہ بھی مار دیں یہ بھی میں نے تماشا دیکھے اپنے والے بھی کرتے پاکستانی بھی کرتے دیکھا دیکھیں تو بہلال سنت تو وہ یہ کہ دو ہاتھ سے ہاتھ ملانا اہل حضرت رحمت اللہ تعالی نے اس پر پورا رسالہ لکھا ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے سنت ہے اب یہ جو لوگ ایک ہاتھ سے ملا دیں سستی کرتے بہت ساری نیکیوں کے کاموں میں سستی داخل ہو گئی یہ غفلت تو یہ بھی غفلت ہی کا نتیجہ ہے اب اس پر استاد یا علم کا مسئلہ نہیں ہے عوام الناس دو قدم آگے یہ کونسا سیاہت بلاتے ہیں کہ ہم علماء کو آئی لائٹ کریں تو توجہ نہیں ہوتی سرکارِ حالاظت فرماتے ہیں کہ مجھے یہ استفتہ آیا تھا جواب لکھنا تھا میں سویا تو میں نے صاحبِ فتاوہ قاضی خان رحمت اللہ تعالی کی سیارت کی اور ان کے سراپا کبھی بیان کیا حالاظت نے ایسا کٹھا ایسے بال تھے ایسا رنگ تھا تو وہ یہ بیان فرمایا اور فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ حضرتِ انس والی حدیث یہ حدیثِ انس اس طرح کا کچھ فرمایا پھر میری جب ہاں کلی میں سمجھ گیا کہ کونسی حدیث کی طرف انہوں نے اشارہ کیا ہے پھر وہ مجھے یاد بھی آگیا اور وہ حدیث شریف یہ ہے یہ ہے کر کے پھر حالاظت نے یہ فرمایا کہ میں خواب کو اپنے مسئلے کے لئے حجت نہیں بنا رہا انہوں نے میری مدد فرمائی اور میری دستگیری کی مجھے حدیث شریف بتائی اور میں جواب دے رہا ہوں تو وہ حدیث سے جواب دے رہا ہوں انہوں نے اپنی کوئی ذاتی بات نہیں کی صاحب خواب نے بلکہ یہ حدیثِ پاک اس کی سنہ دیئے اور اس طرح علاقہ نے اس پر بحث فرمائیے اور یہ ثابت کیا ہے کہ مصافحہ دو ہاتھ سے سنت ہے اگر کوئی اس طرح برکت کے لئے کسی شخصیت کو ہاتھ ملائیں تو وہ اگر ایک ہاتھ کے ساتھ رسپوس ملے تو پھر اس وقت کیا ہم نیت کیا کریں ناجائز نہیں ہے اگر کوئی ایک ہاتھ سے ملاتا ہے تو ناجائز نہیں ہے بناہ گار نہیں ہے اور اس شخصیت کے بارے میں ہمیں بدگومان ہونے کی ضرورت ہی کیا ہے توجہ نہیں ہوگی مسئلے پر حفظ ہو سکتا ہے اس پر اپنے جو کرتے ہو کرتے رہے جو لکھا ہوا ہے مستند علمہ نے اس پر عمل کرتے رہے اب جیسے کسی نے کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پیا کسی عالم نے کھڑے ہو کر الٹے ہاتھ سے پانی پی لیا کیا حکم ہوگا یہ عالمیں باعملے بےعملے کیا کہیں گے آپ بتائیں آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کھڑے ہو کر وہ بھی الٹے ہاتھ سے اور ایک ساس میں گھٹ گھٹا گئے تیسرا پوائنٹ بھی ڈال دیتے ہیں یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو عالم جو عوام میں جو مطلب کہ گناہ نہیں سمجھا جاتا اگر وہ عالم میں دین وہ کڑیں گے اگرچہ وہ گناہ نہیں ہے لیکن عوام اس کو گناہ ہی سمجھتی ہے یہ ایسے عالم کو آپ یا باعمل کہیں گے بےعمل کہیں گے اب تو مسافہ ایک آسے کرتا ہے اس سے بھی نراز ہو رہے ہیں تو بیٹے وہ عالم میں بےعمل وہ ہے کہ جو فرض وادی بھی سنتِ موقعدہ کا تارک ہو تو یہ ہاتھ الٹے ہاتھ سے پینا یا کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سنتِ موقعدہ کا ترک نہیں ہے یہ سنتیں ضرور ہیں لیکن موقعدات نہیں ہیں تو اس لئے ان کو بےعمل نہیں کہیں گے باعمل ہی کہیں گے یہ الگ بات ہے کہ تنفیر عوام کا باعث عوام کو تنفیر ہوگی اور لوگ غیبت میں مفتلا ہوں گے برا بلا کہیں گے دور بھاگیں گے یہ لوگوں کا قصور ہے اس لئے ایک ہاتھ سے مسافہ تو عوام کو اتنا پتہ بھی نہیں ہے وہ دور نہیں بھاگیں گے بلکہ وہ ایک ہاتھ کی بات کرتے ہیں کفیت یہ ہوتی ہے ایک ہاتھ سے آپ سمجھ رہے ہیں بعض بزرگوں کے ہاتھ یہ ہوتے ہیں لوگ پکڑ پکڑا ہے چھو مرے ہوتے ہیں اس کو کیا کہیں گے ہر حکم شرعی تو نہیں لگے گا اس پر تو آپ نے اپنی کرو علماء پر ہمیں تنقید نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ کوئی ایسا فیل نہیں ہے جو مطلب اس کو گناہ قرار دیا جائے بھاپا جنہ یہ حدیث پاکن ہے کہ جب کوئی الٹے ہاتھ سے پانی پیے تو وہ کہہ کر دیں شاید اس وجہ سے الٹے ہاتھ کا نہیں ہے جو کھڑے کھڑے پانی پیے وہ کہہ کر دیں اس کے لئے کہہ کریں گے تو یہ مضمت ہے اس کی اس سے یہ ظاہر نہیں ہوگا کہ یہ کوئی گناہ ہے گناہ ہونے کے لئے الگ دلائلیں عذاب کی وعید ہونا لانت کی مطلب دینے کے وعیدیں ہونا اس طرح گناہ کبیرہ اور یہ ترکیب بنتی ہے جو علماء لکھا ہے تو یہ ایسے افقال نہیں ہیں کہ جن پر تو گناہ کی وعید الٹیا سے لینے دینے پر عذاب کی وعید تو نہیں پڑی میں نہ کھڑے ہوگا پینے پر عذاب کی وعید ہے تو ان سے بچنا چاہیے ہمارے مدنی معاول میں سختی سے حمل ہے بگر دوسرا جو نہیں کرتا اس پر سختی نہیں کرنی چاہیے ہمارا انداز ترغیب کا ہو ہم نمازیں نہیں پڑتے ہم ان پر کہاں سختی کرتے حالانکہ وہ تو سخت گناہ کر رہے ہیں تو اب یہ الٹے سی دے ہاتھ پر یا ایک ہاتھ پالے پر ہم سختیاں کرنا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد محمد صفدر التاری تخصوص الفق سالے والمرکز علیہ لحور باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ باپا مومن دیکھا گیا ہے کہ محول میں جیسے نئے نئے آتے ہیں اسی طرح جامعہ در مدینہ میں نیا نیا داخلہ لیا تو شروع کے ایام میں بہت جذبہ ہوتا ہے جوش ہوتا ہے ولولہ ہوتا ہے تو بڑے انداز سے چلتے رہتے ہیں مدنی کاموں میں بھی بڑھ چڑ گئی حصہ لیا جاتا ہے جو جو وقت گزرتا ہے محول میں اسی طرح جامعہ در مدینہ میں درجات تہہ ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ مدنی کاموں میں کمی دیکھی گئی ہے تو اس حوالے سے آپ کچھ ارشاد فرمائیں کہ جو جو مدنی محول میں وقت بڑھتا جلا جائے جامعہ در مدینہ میں درجات تہہ ہوتے چلے جائیں تو ساتھ ساتھ مدنی کاموں کے حوالے سے بھی ہم میں مضبوطی پیدا ہوتی چلے جائے تو ایک مثلا درجہ اولہ کا طالب علم آئے اس کے مدنی کام کے انداز اور اسی طرح جو دورہ دارال حدیث دورہ حدیثی شریف کا طالب علم ہے یا تخصف الفیک کا ہے جس کو ایک وقت گزرا ہے اس کے مدنی کام کے انداز میں ایک نمائی فرق واضح ہو پتہ جلے کہ وہ ابھی افتدائی ہیں اور یہ اس حوالے سے آپ کو ارشاد فرمائیں کہ یہ کمی کیوں وہ یہ کمی نہ ہوتی بزرگوں کا یہ مقولہ نہ ہوتا الاستقامت فوق الكرام استقامت کرامت پر بھی فوقیت رکھتی ہے استقامت بہت بڑی چیز اب اس کو پانے کے لئے بندہ دعا کرتا رہے اللہ تعالی سے دعا کرتا رہے اور اپنے کو اسی کام میں مصور رکھے اس کے فضائل پیشے نظر رکھے اور مایوس نہ ہوا کرے ہمارے مایوسی بھی جلدی آجاتی ہے چھوڑا یار منتا نہیں ہے سمجھانے سے کیا فائدہ سمجھانے سے فائدہ نہیں ہے سواف دیگر معاملات تعلیم میں بھی ہوتا ہے اولا میں تو ڈھیر کے ڈھیر آجاتے ہیں اور آہستہ آہستہ چھانٹیوں نہیں شروع ہوتی ہے دور حدیث شریف تک کوئی کوئی پہنچ تا تقریبا پیچھے سے نکل جاتے ہیں وہ جو آجاتے ہیں پھر تو اس کے لئے بس وہ ہی عطا فرما دیا یہ تقریبا ہر معاملے میں ہوتا ہے اللہ دولت کمانا دولت کمانے میں تو بڑھتا ہی چلا جاتا آگے کیونکہ اس میں شیطان روک نہیں ڈالتا اس پہ برکر نہیں جالتا یہ دینی معاملات میں شیطان نفس یہ رکا اٹھنے ڈالتے رہتے تو یوں بندہ آگے پیچھے ہو جاتا اللہ تعالی ہم سب کو استقامت رسی فرمائے مدنی معاول میں رہے مدنی کام زبر دستی اپنے آپ مدنی کاموں میں لگا کر مدنی نعم آتے سے پکڑ لیں کہ دل لگے کہ نہ لگے عمل کرتے رہیں تو عمل جب کرتے رہیں تو بہت اس کی بھرکتیں یہ ہمارے استقامت کا سامان کریں جب عمل ہی نہیں ہوگا تو ہی رہو سکتا کہ استقامت بھی نہ ہو کسی نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے یہ کسی شہر کسی کا مطبیعہ تو اپنی بس کوشش کوشش کرتے لینا چاہیے سلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد سلام علیکم ورحمت سید مشاہد حسین شاہ درجہ تخصص فیق بھپا دس بستہ عرض ہے آپ سے فجر کے بعد اگر آپ میں ٹائم عطا فرمائیں شاہ صاحب آپ کا یہ تو غور فرمائیں کہ رات جاگ کر فجر کے بعد آخر کون سے اپتازہ دم ہو جائیں گے کہ جو فجر کے بعد یہ بات سننا چاہتی ہے رات میں بھی سنی جا سکتی یہ بات ہے یعنی یہ کہیں اس بات کا تو نتیجہ نہیں کہ ابھی تک آپ سوئے نہیں ہیں سب جاگ تھک گئے تو وہ نعرے لگاتے ہیں وہ نہیں تھک ہے کیا نہیں تھک ہے اب وہ آدمی تھکتا ہے تو ہے دنیا دے سفران تو بندہ تھک بھی جاندہ ہے پر سفر مدینہ دا ہر وار بڑا سو یہ بھی کسی شاعر نے تخیل بیان کیا حقیقت میں سفر مدینہ میں بھی تھکن پروف اگر کوئی ہو تو بارا جنرلی تو تھکتی تھکت سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد حمد نومان تاری جام مدینہ عالم مدمر قص فیضان مدینہ درجہ ثانیہ بارہ ماہ میں تو عرض کرنے کہ بارہ ماہ جانے سے پہلے یا بارہ ماہ جانے کے بعد یہ سوال ہوتے کہ ذہن مند کے متعلق کرنا کون کون سی کتاب پڑی جائے بارہ ماہ میں فرض علوم کو ہی اولویت دینی چاہیے اس کتاب میں فرض علوم ہیں جس کی خود کو آجت ہے وہ تو ویسے ہی سیکھنا فرض ہے جس کی خود کو آجت ہے مثلا نماز فرض ہے بالغ ہو گیا اب اس کو یہ مسائل معلوم ہونے چاہیے نماز کے ضروری آکام روضہ فرض ہوا تو روضے کے جاننے ان پر فرض ہو گئے تجارت کرنا چاہتا ہے تجارت کے نکاح کرنا چاہتا ہے نکاح و طلاق اور اس کے اپنے کنائے کے تو یہ اس طرح بتدریج یا ایک ساتھ بھی کئی زکاة فرض اس کے مسائل اس کو جاننا فرض ہے یہ مطالب استقامت کیسے نصیب گیا میں یہ کہ اس کی عامیت پر غور کرتا رہے علم کے فضائل پڑھے سنیں تو اس طرح یہ سارے علم ہی باتیں ہیں تو اس طرح انشاءاللہ اس کو وہ استقامت بھی ملے گی دعا بھی کرتا رہے اور زبردستی پڑھتا رہے جتنا دل لگے مزید دل لگا پڑھے سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد بخصص فی الفق کے طلب آئی کرام ماشاءاللہ آج حضری ان میں سے جو موجودی ہیں ان میں سے خریمت پچیس جو میں انتظر کی عید انتظر پچیس یہاں رکیں گے عید میں باقی میں چھڑ کے ٹر جائیں گے کچھ باپا یہ وہ بھی ہیں کہ جو کھالو کسی سلنے میں جا رہے کہ ان کی گودام بغیر میں ڈوٹی ہوتی ہے جو کبینہ نگران ہے اور ڈویز نگران وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس آجیں اگر میرے سنت اجازت دیں اور چھ سال سے تقریب معمول ہے کہ وہ پانچ دن عید کے پانچ دن گودام اٹھ دیتے پانچ دن میں پڑے رہتے ہیں ماشاءاللہ یہاں آگے تو ذہن یہ تھا کہ آپ کی بارگا میں عید گزار رہیں گے اور جو پچیس فرما رہے تھے ان کے اندر میرا بھی نام شمی تھا کہ یہ ہی گزار رہیں گے لیکن عرض تھی کہ جیسے آپ حکم فرمائیں گے اسی پر عمل کریں گے انشاءاللہ اگر وہاں آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ جانے سے دعوت اسلامی کا بھلا ہے فائدہ ہے بے شک آپ جانا چاہیے اور اگر معاملہ نورمل بین بین ہیں تو فیصل آپ کر لیں میں کچھ نہیں آج کوئی مدنی قافل ہو گا پوچھو مدنی قافل میں بھی سفر کرتے یا نہیں پوچھو نا ہر مہینے تین دن سفر کرنے والے بھی ہیں چھو چھو یہ تو حصے کتنے ہیں کہ جو اکتالیس ماہ سے مسلسل ناغا نوو پھل تخصص پھل فق سوالے ہاتھ اٹھائیں آٹھ سال سے کبھی بھی جنور کی مطابق سفر ہوتا ہے ان میں کبھی بھی مدنی قافل فوق نہیں ہوا اور اس کے علاوہ بارہ ماہ بھی کر چکا ہوں چلو اور کوئی آٹھ سال والا اور ہے رمضان میں یاد تو جو مسل مسل سنا ہاں میں سفر کرتے آٹھ سال سے ماشاء اللہ اولا اچھا ایل اجازت مجھے نہیں ملتی تھی مدنی کاف لے گی میری عمر کم تھی ایل تھوڑا ہیوی لبز اب ایل ہو گئے اس کا مطلب جب سے اپنے آپ کو اہل سمجھا نا اہل ایل ایل ہویا ماشاء اللہ نہیں اچھا ایک کار کر دی ہے پہلے بھی جذبات چھوٹے دے جب لیکن ماشاء اللہ درس انظام سنی مدارس میں کیا تخصص کرنے کے لئے داخل یہ تو اس وقت سے جذب کے مطابق حرما صفر کر رہا ہوں یہ بڑی بات ہے لہود اسلامی میں جتنا عرصہ ملا رہے ہیں کبھی ناغا نہیں ہوا سلو علی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سنہ میں ایسا کہ ولایت کے تین درجات ہیں جسے پہلا فنا فل شیخ دوسرا فنا فر رسول اور تیسرا فنا فل اللہ تو پیارے باپا جان آپ مطلب کہ فنا فل شیخ میرے شیخ تو آپ ہی ہیں تو پیارے باپا جان آپ کیسے مرید کو سمجھتے ہیں کہ آپ کی ذات پر فنا ہے مدنی یا باپا جان یہ فرما دی یہ ولایت کے درجے آپ کو بتائی کس نے باپا جان یہ سنا ہے بہت سنتے رہتے ہیں یہ بہت جان صحیح ہے اللہ بہتر جان آپ سے سنا میں نے بھی سنا ہے آپ سے غلطی ہوگی بیر باپا جان مجھے پتا نہیں ہو تو میں ساری کتابے تو نہیں پڑی فنا فی شیخ فنا فی رسول فنا فی اللہ یہ استلاحات تو ہیں لیکن وہ ہیں مطلب ہیں بس فنا فی شیخ دیکھا نہیں کتابوں میں پڑا ہے فنا فی شیخ کے جو بہت یہ ادق کا مزامین ہے فنا فی شیخ نانیمہ کا گھر نہیں ہے اگر کوئی پیر ہے دو چار دن بار دو نینانوے بار اس کو شفقت دے پیار دے ایک بار اس کو جھاڑ دے تو یہ فنا فی غضب ہو جائے گا ایسا فنا فی غضب ہو جائے گا کہ بس نا کی بچ چھوڑے گا تو مچ چھوڑے گا یہ بد اخلاق پیر ہے میرا ایس بڑا سوڑا ہے مرشید میرے مرشید خیر ہو ہے آمین باپا ہاں بزار کہنا تو آسان ہے در نا چھوڑو مرشید کا دے دے یا رب مجھ کو وفا در نا چھوڑو مرشید کا لب پیر رہے بس یہ صدا لب پیر رہے بس یہ صدا پیر میرا پیارا پیر میرا یک در گیر و محکم گیر یک در گیر و محکم گیر صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد قلاش علم عبادت تو در سے تصبیح ہے جاہد جوست جو علم یہ بلندی ہے جو جو نے جو آی نہیں راとہ را